تو سشانت کو گئے چار سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی فینس اپنے چہتے سٹار کو بھولا نہیں پا رہے وہیں سشانت کے جانے کے بعد بولیوڈ کا ننگا سچ بھی سامنے آیا کہ کس طرح یہاں نیپوٹیزم کا ہی بول بالا ہے اور کس طرح آؤٹسائیڈرز کو برباد کرنے کی سازشیں رچی جاتی ہیں اسی کڑی میں سشانت کے بعد ایک اور آؤٹسائیڈر اس رولڈ بائی نیپوٹیز انڈسٹری میں اپنے دمدار ٹیلنٹ سے اپنے پاؤں جماعتہ دکھ رہے ہیں تو ایسے میں فینس اس ایکٹر کو سشانت سے کمپیر کر رہے ہیں کچھ تو انہیں نیا سشانت ہی کہہ رہے ہیں تو آخر کون ہے یہ نیا ایکٹر جسے لوگ نیا سشانت بتا رہے ہیں اور سشانت کے ساتھ ہو رہا ہے کمپیریزن پر کیا بولا یہ ایکٹر سشانت کے ساتھ ہوئی ملاقات پر کیا کیا کھلا سا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجا لیلہ بنسالی کی ویب سیریس ہیرہ منڈی سے سب کے دلوں پر راج کرنے والے تاہا شاہ نے بتایا کہ انہیں میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کے کی فینس انہیں نیا سشانت کہہ رہے ہیں دراصل تاہا شاہ ویب سیریس ہیرہ منڈی دہ ڈائیمنڈ وازار کے ریلیس کے بعد سے چھائے ہوئے ہیں ان کی فیمل فین فالوئنگ اس سیریس کے بعد سے ہی تیزی سے بڑھ گئی ہے تاہا نے ویسے فلم لب کا دی اینڈ میں شرطہ کپور کے ساتھ ڈیبیو کیا تھا لیکن اب جا کر تاہا کو پاپولیریٹی ملی ہے وہیں کچھ تو تاہا کا سشانت سنگھ راجپور کے ساتھ بھی کمپیریزن کر رہے ہیں کچھ تو انہیں نیا سشانت سنگھ راجپور کہہ رہے ہیں اب اس پر تاہا کا رییکشن آیا ہے صدیات کنن سے بات کرتے ہوئے تاہا نے کہا میں سشانت کو پرسنلی جانتا تھا مجھے پتا ہے باہر سے آنے والے کو یہاں کس طرح کا سٹرگل جھیلنا پڑتا ہے میں اس لیگیسی کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں لوگوں نے مجھے میسیج کیا اور بتایا کہ میں ان کا نیا سشانت ہوں میں بتا نہیں سکتا یہ جان کر مجھے کتنا اچھا لگا کیونکہ مجھے پتا ہے درشکوں نے انہیں کتنا پیار دیا ہے آشا ہے کہ میں ان کی امیدوں پر کھرا اتر پاؤں سشانت کے ساتھ اپنی ایک میٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے تاہا نے کہا وہ بہت ہی فلوسفیکل اور سمجھدار انسان تھے وہ کتابوں کے بارے میں بہت بات کرتے تھے اور میں ان سے کافی ریلیٹ کر پاتا تھا میں نے ان کے ساتھ زیادہ سمجھ نہیں بتایا ہم صرف پارٹیز یا ایوینٹس پر ہی ملتے تھے جب میں ان سے ملتا ہم ناسا کو لے کر بات کرتے تھے ہم نے ان کی فلم کائی پوچھے پر بھی بات کی تھی کیونکہ مجھے امید ساتھ کے کردار کے لیے کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن انفورچنیٹلی کنی کارانوں کو لے کر میں فلم سے نہیں جڑ پایا کہتے ہیں جب کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب کسی کو اس کا وقت پورا ہونے سے پہلے جبردستی اس دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی آتما تب تک یہیں بھٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا وقت یہاں پورا نہیں ہو جاتا تب تک اسے مقتی نہیں ملتی وہ انسان تب تک یہاں بھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کا وہ وقت پورا نہیں ہو جاتا جتنا اسے جینا تھا اب ہم سب جانتے ہیں کہ سشانت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا چودہ جون دوہزار بیس کے منحوس دن سشانت کو بھی جبردستی ان کا یہاں وقت پورا ہونے سے پہلے بیج دیا گیا اور اب کچھ ایسی خبر آ رہی ہے جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سشانت بھی ابھی تک یہی بھٹک رہے ہیں اپنے اسی مان بلینک والے اپارٹمنٹ میں سشانت کے فلیٹ میں رہنے آئی ادا شرمہ کو ہو رہا ہے کیسا آنو بھو فلیٹ میں گستے ہی انہیں کیا میسج ملا کیا اب بھی اس فلیٹ میں بستی ہے سشانت کی آتما کیوں اکثر رات میں سنائی دیتی ہے سسکیوں کی آوازیں آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو بولیوڈ ایکٹریس ادا شرمہ اپنی فلموں کے ساتھ پرسنل لائب کو لے کر بھی خوب سرکیوں میں رہتی ہیں کچھ مہینے پہلے خبریں آئیں تھی کہ ادا سشان سنگھ راجبوت کے ممبئی والے پلائٹ میں شیفٹ ہونے والی ہیں اب اس خبر کو ادا نے خود کنفرم کر دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ چار مہینے پہلے وہ اس گھر میں شیفٹ ہو چکی تھی ساتھی انہوں نے بتایا ہے کہ نئے گھر میں انہیں کیسا لگ رہا ہے کیا کیا انبہ ہو رہے ہیں ترسل بومبے ٹائمز کو دیا انٹیویو میں ادا نے اپنے فیصلے کے بارے میں بات کی انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے انہیں باندھرا ستھت اس پلائٹ میں جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اس پلائٹ کو لے کر کئی باتیں سن رکھی تھی جیسے کی اس پلائٹ کی بالکنی میں اکثر کسی سائے کو دیکھا گیا ہے کئی بار اس پلائٹ سے رونے سسکنے کی آوازیں آتی ہیں ادا نے بتایا کہ ان سب باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے وہ اب فائنلی اس پلائٹ میں شیفٹ ہو گئی ہیں ادا نے کہا میں چار مہینے پہلے پلائٹ میں رہنے آئی تھی لیکن میں بستر اور دکیرل سٹوری کی OTT ریلیز اور اپنے کئی پروجیکٹس کو پرموٹ کرنے میں بیزی تھی اس کے بعد میں نے ماتھورا میں ہاتھی سینچریو میں کچھ سمیں بتایا حالی میں مجھے کچھ سمیں کی چھٹی ملی اور میں آخر کار یہاں بز گئی ہوں انہوں نے بتایا میں اپنی پوری زندگی پالی علمے ایک ہی گھر میں رہی ہوں اور یہ پہلی بار ہے جب میں وہاں سے باہر آئی ہوں میں وائپس کو لے کر بہت سنسٹیو ہوں اور مجھے اس پلائٹ کو لے کر جو نگیٹیو باتیں سننے کو ملی تھی ان سے وپرید مجھے یہ جگہ بہت پوزیٹیو وائپس دیتی ہے یہاں آتے ہی مجھے بہت پوزیٹیو انرجی پیل ہوئی تھی اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ سشانت کتنے زندہ دل اور فل آف لائف انسان تھے ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ گلت ہوا اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے خلاف طرح طرح کی کہانیاں بنائیں گئی تھی جبکہ ایسا بلکل نہیں تھا سشانت تو یہاں آ کر چاند ستاروں سے باتیں کیا کرتے تھے کتابیں پڑھا کرتے تھے خوش رہا کرتے تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ اسی گھر میں ان کے آس پاس جو آستین کے ساپ ان کے ساتھ رہ رہے تھے انہوں نے سازش کے تحت پہلے انہیں جیتے جی مارا انہیں ترہ ترہ کی دوائیاں دے کر سلو ڈیت دینا شروع کر دیا اور چودہ جون دوہزار بیس کو ان کی جان ہی لے لی لیکن پھر بھی آدھا شرما نے اس گھر کو لے کر جو انبوف شیئر کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سشانت یہاں اس گھر میں اپنا وہی پوزیٹیو آرہ چھوڑ گئے ہیں پوزیٹیو وائپس چھوڑ گئے ہیں اور تب ہی تو آدھا شرما کو بھی یہاں صرف پوزیٹیوٹی ہی پیل ہوئی ہے آدھا نے آگے بتایا کیرل اور ممبئی میں ہمارے گھر پیڑوں سے گرے ہوئے ہیں اور ہم پکشیوں اور گلیریوں کو کھانا کھلاتے تھے اسی لیے میں ایک ایسا گھر چاہتی تھی جہاں سے ایسا نظارہ دکھیں اور پکشیوں کو کھلانے کے لیے پریاب جگہ ہو آپ کو بتا دیں آدھا نے یہ گھر پانچ سالوں کے لیے کرائے پر لیا ہے اس گھر میں رہنے کے ساتھ انہوں نے اسے پورا ٹرانسپورم بھی کر دیا ہے انہوں نے پورے وائٹ اپارٹمنٹ میں پینٹنگ کرنا شروع کر دیا ہے ساتھی نیچے والے پلور کو مندر بنا دیا ہے اوپر والے پلور میں ایک میوزک روم ایک ڈانس سٹوڈیو اور چھت کو گارڈن سینچوری میں بدل دیا ہے تو سوشانت کے جانے کے بعد کیوں وہاں پر آج تک نہیں ٹک پایا کوئی بھی کرائے دار پچھلے کرائے دار کے ساتھ اس گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کیا الٹے پاہ بھاگ کھڑا ہوا کیا سچ مچ اس گھر میں اب بھی بھٹک رہی ہے سوشانت کی آتما آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آج ہمیں ایک خاص وشلیشن دیکھ کر آئے ہیں دوستوں آپ لوگوں کے لیے یہ وشلیشن ان گھروں کے بارے میں ہے جہاں ہتیاں یا آتماتیاں کی کوئی بڑی ہائی پروفائل گھٹنا ہوتی ہے اور انہی میں سے ایک گھر ہے مشہور ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت کا آج سے ساڑھے تین سال پہلے چودہ جون دوہزار بیس کو ممبئی کے جس فلیٹ میں سوشانت سنگھ راجپوت کی موت ہوئی تھی آج اس فلیٹ کو نہ تو کوئی قرائے پر لینا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے یعنی سوشانت سنگھ راجپوت کے اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوشانت سنگھ راجپوت جب زندہ تھے تب انہوں نے اپنے گھر کی یہ شوٹنگ کی تھی اور ان تصویروں میں انہوں نے اپنا گھر دکھایا تھا کہ انہوں نے کیسے بڑے پیار سے بہت کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا یہ گھر تیار کیا ہے کس دیوار پر کونسا پینٹ کیا ہے رنگوں کا سیلیکشن کیسے کیا ہے گھر کو کس طرح سجائے یہ انہوں نے پورے دیش کو بتایا تھا پھر اسی گھر میں اسی سندر سے شاندار گھر میں سوشانت کی موت ہو گئی اور تب سے لے کر اب تک اس گھر کو قرائے پر دینے کی کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں اس کا قرائے بھی کئی بار کم کیا گیا ہے ڈسکاؤنٹ پر اسے دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی پریوار اس گھر میں آ کر رہنا نہیں چاہتا